بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹ اسلام علیکم میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ ایم ایڈوکیشن کا جو ایڈمیشن اب جا رہے ہیں اور آخری ایڈمیشن جا رہے ہیں اس کے بعد ایم افر نہیں کی جائے گی اس کا فیس ٹیکچر کے بارے میں جو ہے معلومات میں آپ کو دینے چاہ رہا ہوں تو آپ نے گوگل میں جانا ہے ای ایو اسسٹن ڈاٹ کام لکھنا ہے تو جیسے آپ یہ لکھیں گے تو فرنٹ پہ ہی ویب سائٹ آ جائے گے آپ اس کو کلک کریں گے تو جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا آپ کو تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ہر بارے میں تو سب سے پہلے آپ نے جیسے یہ اوپن ہوتی ہے تو آپ نے بیل کے نشان کو کلک کر کے اس کو سبکرائب کر لینا ہے تاکہ ہر نوٹیفکیشن جو ہے جو بھی اپلوڈ ہوتی ہے اس پہ چیز اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ کو انفرمیشن مل جائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ میسج کا ایک آپشن دیکھ رہے ہیں گرین کلر کا آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اگر میں آن لائن ہوا تو آپ کو اس وقت جواب مل جائے گا اگر آف لائن ہوا تو بعد میں آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ جا رہا ہے اپنی انفرمیشن کے مطابق میں آپ کو جواب ضرور دوں گا ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیسٹوپ موڈ میں تو دیکھیں یہ سارا جو ہے آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے جو ای آئیو ایو ایمیشن اپن فارم سمیسٹر آٹم دوہزار انیس کا جو پوسٹ ہے جو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو پوسٹ ہم اس کو جو ہے کلک کریں گے جیسے ہم اس کو کلک کریں گے ایک نیا پیج اپن ہوگا جس میں تمام معلومات ہوگی ایڈمیشن کے بارے میں تو نیو سٹوڈینٹ ہے جو cry آپ اس کو کلک کر کے clink me کو کلک کریں گے جیسے آپ کو کلک کریں گے تو ایک fvm open ہوگا اور اس form کو آپ f trucks کریں گے کلrum کرنے کے بعد آپ print out کروائیں گے یہ سارا procedure آپ کریں گے اس کے بعد continue student ہے اگر فم کو fill کرنا چاہتے ہیں download کرنا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں گے اس کے بعد ہے prospect کے حوالے سے new student ہے جو وہ prospect سے اپنا subject سے شی 그렇게 ہے وہ سارا دیکھنا چاہتے ہیں یا دوسری جو بھی چاہتے ہیں وہ وہاں سے اگر ان کو پراسپیک کی ضرورت ہے وہ یہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد فیس ٹیکچر ہے اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ جو ہے ٹیچر ایڈوکیشن میں جو ہے ٹیچر ٹریننگ پروگراموں میں کون کون سے پروگرام پرائے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو اسے ایسے ڈگری ان ایڈوکیشن ہے جو دو سالہ ہے اس کے بعد ایم اے ڈسٹینس نون فارمر ایڈوکیشن ہے اس کے بعد ایم اے ٹیچر ایڈوکیشن ہے اور پھر اس کے بعد ایم اے سپیشل ایڈوکیشن اس کے بعد ایم ایڈ ہے بی ایڈ ہے جس میں ڈیٹھ سالہ بھی ہے ڈھائی سالہ بھی ہے اور چار سالہ بھی ہے تو آپ سپیشلی جو ہے ٹیچر ایڈوکیشن کے حوالے سے ایم اے ایڈوکیشن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایم اے ٹیچر ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیش شیڈول ہے جو وہ آپ یہاں پہ کلیک کریں گے جیسے آپ یہاں پہ کلیک ہے پر آپ اس کو کلیک کریں گے تو فیش شیڈول جو ہے تمام کلاسوں کا آپ کے سامنے ہوگا آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے جی نیا پیچ جو اوپن ہو چکا ہے فیش شیڈول کے حوالے سے آپ نے یوٹیوب کو چینل کو سبکرائب اگر نہیں کیا تو آپ ریٹ کلر کا سبکرائب نہ لکھا ہوا یہاں سے سبکرائب بھی کر سکتے ہیں چینل کو تو اس کے بعد یہ دیکھیں میٹرک سے شروع ہوتے ہیں میٹرک ایف آئیکم اور بی اے وغیرہ یہ تمام جو کلاسز ہیں ان کے فیش شیڈول دیا گیا ہے تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایم اے ایجوکیشن کا جو ہے وہ فیش کتنی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایم اے ایجوکیشن ایم اے ایجوکیشن کی چودہ ہزار پچھتر روپے فیش ہے تو فاسٹ ایم جو ہے آپ نے فارم فیل کرنا ہے تو یہ آپ کی فیش ہوگی تو چودہ ہزار پچھتر روپے آپ نے فیش پہلے سمسٹر کی ادا کرنی ہے مختلف جو ایم اے ہیں جس میں سلامیات اردو سپیشل ایجوکیشن اور بھی اس میں مختلف جو ہیں فیشز ہیں جس میں اٹھانوے سو پچانوے اٹھانوے سو پچانوے پھر چودہ ہزار پچھاتر اٹھانوے پچانوے گیارہ ہزار نو سو پچاسی یہ مختلف ایمے کی اس میں آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں فیصل اگر کسی اور ایمے میں آپ انسیسٹڈ ہیں وہ بھی آپ یہاں سے سارا جو ہے وہ شیڈول دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نیو سٹوڈینٹ ہیں تو ایک ویڈیو اور ہے فارم فیل کرنے کی وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ویڈیو لگی ہوئی ہے یہاں جاری طلبہ ایمیشن آن لائن بھیجیں تو فارم فیل کرنے کا مکمل طریقہ اس میں بتایا گیا ہے تو یہاں سے آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی امید ہے آپ کو جو ہے ساری انفرمیشن جو ہے میں دے پایا ہوں گا اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آیا رہا آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ میسج کر کے یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ